آج ایک انوکھے دوست کی کہانی سناتا ہوں کوئے کی ایک انوکھا دوست کوئا ایک کوئا تھا وہ ایک کسان کے گھر کی آنگن کے پیڑ پر رہتا تھا کسان روز صوبے اسے کھانے کے لیے پہلے کچھ دے کر کے بعد میں کچھ کھاتا تھا کسان کھیت میں چلے جانے کے بعد کوئا روز اڑتے اڑتے ان کے دربار تک پہنچتا تھا اور دربار کے باہر جو نیم کا پیڑ تھا اس پر بیٹھ کے برحمہ جی کی ساری باتیں سنا کرتا تھا اب شام ہوتے ہی کہوہ اڑتا ہوا کسان کے پاس پہنچتا اور برحمہ جی کے دربار کی ساری باتیں اسے سنایا کرتا تھا ایک دن کوئے نے سنا کہ برحمہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس سال بارش نہیں ہوگی اکال پڑ جائے گا اس کے بعد برحمہ جی نے کہا پر پہاڑوں میں خوب بارش ہوگی شام ہوتے ہی کہوہ کسان کے پاس آیا اور اس سے کہا بارش نہیں ہوگی ابھی سے سوچو کیا کیا جائے کسان نے خوب چنتت ہو کر کے کہا تم ہی بتاؤ دوست کیا کیا جائے تو کہوہ نے کہا برحمہ جی نے کہا تھا کہ پہاڑوں میں ضرور بارش ہوگی کیوں نہ تم پہاڑ پر کھیتی کی تیاری کرنا شروع کرو کسان نے اسی وقت پہاڑ پر کھیتی کی تیاری کری آس پاس کے لوگ جب اس پر ہنسنے لگے اسے بے وکوف کہنے لگے اس نے کہا تم سب بھی یہی کرو کہوہ میرا دوست ہے وہ مجھے ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے پر لوگوں نے اس کی باپ نہیں مانی اس پر اور زیادہ ہنسنے لگے اب اس سال بہت ہی بھینکر سوکھا پڑا وہ کسان ہی اکیلا کسان تھا جس کے پاس دھیر سارا اناج اکٹھا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے سال بیٹھ گیا اس بار کوئے نے کہا برما جی کا کہنا تھا کہ اس سال بارش ہوگی خوب فصل ہوگی پر فصل کے ساتھ ساتھ دھیر سارے کیڑے پیدا ہوں گے اور کیڑے ساری فصل کو چوپٹ کر دیں گے اس بار کوئے نے کسان سے کہا اس بار پہلے سے ہی تم مینہ پنچی اور چھچندوں کو لے آنا تاکہ وہ کیڑے کو کھا جائیں کسان نے جب دھیر سارے چھچندوں کو لے آیا مینہ اور پنچی کو لے آیا آس پاس کے لوگ اسے دھیان سے دیکھنے لگے پر اس بار وہ کسان پر ہنسے نہیں اس سال بھی کسان نے اپنے گھر میں دھیر سارا اناج اکٹھا کیا اور اس کے بعد کوئے پھر سے برمہ جی کے دربار کے باہر نیم کے پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا تب برمہ جی کر رہے تھے فصل خوب ہوگی وہ کہہ رہے تھے فصل خوب ہوگی پر دھیر سارے چوہے فصل پر ٹوچ پڑیں گے اب کوئے نے کسان سے کہا اس بار تمہیں بلیوں کو نیوتا دینا پڑی گا ایک نہیں دو نہیں دھیر ساری بلیاں اس بار آس پاس کے لوگ بھی بلیوں کو لے آئیں اور اسی طرح سے پورے گاہ میں دھیر سارا اناج اکٹھا ہو گیا اب کوئے نے سب کی جان بچائی ایک عورت بہت پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گئی بولی حضور کوئی ایسا تابیب تابیز لکھ کے دیں کہ میرے بچے رات کو بھوگ سے رویا نہ کریں اب بزرگ نے کچھ لکھ دیا اگلے ہی روز کسی نے پیسوں سے بھرا تھیلا گھر کے سہن میں فینکا اور تھیلے سے ایک پرچہ نکلا جس پر لکھا تھا کوئی کاروبار کرنی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کے شوہر نے ایک دکان کرائی پر لے دی کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئی پیسوں کی بارش سی ہو گئی پرانے صندوق میں ایک دن عورت کی نظر بزرگ کے لکھے کاغذ پر پڑی نہ جانے بجرگ نے ایسا کیا لکھا تھا اسم جس میں اس نے کاغذ کھول ڈالا لکھا تھا جب پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ پیسے ایسے گھر میں ڈال دینا جہاں سے رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ایک بار انگور خریدنے کے لیے ایک فل بیچنے والے کے پاس رکا پوچھا کیا بھاو ہے ان گچھوں کا دکاندار بولا اسی روپے کلو پاسی الگ سے کچھ الگ الگ ٹوٹے ہوئے انگوروں کے دانے پڑے تھے میں نے پوچھا کیا بھاو ہے ان کا دکاندار بولا تیس روپے کلو تو میں نے پوچھا اتنا کم دام کیوں دکاندار بولا سہاب ہیں تو یہ بھی بہت بڑیا لیکن اپنے گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں میں سمجھ گیا کہ اپنے سنگتھن سماج اور پریوار سے الگ ہونے پر ہماری قیمت آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے ایک تامے بل ہے اسی لیے سبھی گھر پریوار کو ایک دھاگے میں سہیج کر رکھیں موسیقی موسیقی